بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدت بلوج نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزیراعظم عمران خان کا میاں والی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہاں گرل سکولز نہیں تھے نہ اسپتالوں میں نرسز اور نہ ہی لیڈی ڈاکٹرز تھی اب ہم اسپتالوں میں نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز تائینات کرنے کی پلاننگ کر رہی ہیں اور میں نے حکم دیا ہے کہ یہاں کے اسپتال خود افباروں میں اشتہارات دے کر ڈاکٹرز بھرتی کریں ڈی ایم ایف نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز نے کہا کہ پاکستان ڈیمکوریٹک مومنٹ کی گیارہ جماعتوں نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں مریم نواز کو سالگیرہ مبارک لیکن اب بڑی بھی ہو جائیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودی نے مریم نواز کو سالگیرہ کی مبارک دے دی فیصلہ باد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودی نے نون لیکن نائف صدر کو سالگیرہ کی مبارک دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز اب بڑی بھی ہو جائیں فاس پولر ہاریس روک کا کہنا ہے کہ ٹی ٹونٹی کے بعد اب ون ڈے کرکٹ میں نام آیا ہے تو کوشش ہوگی کہ موقع اچھا ملنے پر اچھا پرپورن کرو یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپٹیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزیٹ کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے صیرت بروش کو اجازت اللہ حافظ